حسین کی عمر اس وقت چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی ہے لیکن سر کے بال اور تاڑی کے بال سفید نہ تھے بلکہ کالے تھے لیکن جب جوان بیٹے کو لاش اٹھا کے لا رہے تھے خدا کی قسم تاڑی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے کوئی اس کے دل سے جا کر کے پوچھو کہ جوان بیٹا جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پورا محلہ دلاسہ دیتا ہے لیکن باپ کو خموشی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی بھائی بھائی کی موت پہ تڑپتا ہے ماں بیٹے کی موت پہ تڑپتی ہے حسین تمہیں سلام کر رہا ہے آدمی زمانہ ایک بیٹے کی موت پہ باپ بھی روتا ہے ماں بھی تڑپتی ہے بھائی بھی تڑپتا ہے بہن بھی تڑپتی ہے رشتے دار قرابت دار سب تسلی اور تشفی دیتے ہیں لیکن وہ گھر والے چپتے نہیں خاموش نہیں ہوتے لیکن حسین اللہ نے تمہیں کون سے جگراتا فرمایا تھا کون سے اللہ اکبر صبر اتا فرمایا تھا کہ آپ کا گھرانا جامع شہادت نوش کر رہا ہے لیکن تم صبر کر رہے ہو خدا کی قسم یہ حسین ہیں یہ حسین ہیں وہ حسین اللہ اکبر کبیرہ اکتر یا پہتر لاشے اٹھا کر خیمے میں رکھنے کے بعد آپ خیمے میں تشریف لائے پرانا صندوق جو رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے کھولا اور تبرکات نکالے اس صندوق کے اندر حسین کے نانا کا امامہ شریف رکھا تھا حسین نے اپنے سر پہ اپنے نانا کے امامہ شریف کو لپیٹ لیا اور اپنے چچا اللہ اکبر جعفر تیار کے نیزے کو آپ نے گلے میں لٹھایا حضرت امیر حمزر رضی اللہ تعالی انہو کی ڈھال کو آپ نے پشت پہ رکھا اور اللہ اکبر کبیرہ اپنے والید ماجد حضرت علی شیر خدا کی ظلفقار حیدری کو ہاتھ میں پکڑا اور حسین اپنے خیمے والوں کو سلام کرنے کے لیے تشریف لائے گئے بی بی سیدہ زینب نے کہا تھا حسین کدھر جا رہے ہو حسین ہمیں اپنے بات کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو شہربانوں نے جانے سے منع کیا ہے میرے باب نے منع کر دیا ہے آپ کی پیٹی سکینہ نے منع کر دیا ہے بھائی حسین تمہیں پرمیشن نہیں ہے بھائی حسین تمہیں اجازت نہیں ہے حسین کہتے ہیں میرے غم گسارو میرے مہربانو نہ روکو مجھ کو جانے دو مجھے نانا کے دین کی عظمت بچانا گئے اور میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہو نہ رہو پر عظمت اسلام رہ جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب چہرہ گھوماتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے بیمار زین اللہ لابدین جو بسترے علالت پر لیٹے تھے اٹھ کر کے کھڑے کہتے ہیں بابا پہلے میں جاؤں گا علی اکبر کے بعد اب چینے کا تل نہیں چاہتا بابا جان قاسم کی چوانی لٹ جانے کے بعد اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا بابا جان چچا اب باس رضی اللہ تعالی عنہ کے باسو قلم اور ان کے چلے جانے کے بعد زین اللہ لابدین بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتا مجھے بھی اجاست دیجئے میرے حسین نے اپنے پیمار پیٹے کو سینے لگا کر کہا تھا زین اللہ لابدین تم کو نہیں جانا ہے تم سے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ چاری ہوگا حسینی صادات تمہارے کے سلب سے نکلیں گے زین اللہ لابدین تمہیں شہید نہیں ہونا ہے میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی پھوپی سیدہ زینب کا ساتھ دینا ہے سیدہ زینب کا دست و بازو بن کے ساتھ دینا ہے حسین نے پیٹے زین اللہ لابدین کو لٹایا بہن زینب کو تسلی دی اپنی ازواج کو تشفی دی اپنی پیٹی سیدہ سکینہ کو تسلی دی سب کو سیٹسفائی سب کو مطمئن کیا کہاں نانا کا دین بچانے جا رہا ہو جان بچانے نہیں آیا ہو جب امام مسلم من عقیل کو حضرت امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا کوفیوں کے تیر سو خطوط گئے تھے اللہ اکبر کبیرہ حسین کی بارگا میں تیر سو خطوط گئے تھے حسین آپ آ جاؤ ہم یسید کی پیت کرنا ہر کس رہی چاہتے ہم آپ کے ہاتھ پر پکنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں آوگے تو ہم میدان محشر میں تمہارے نانا جانس ہیں تمہارے خلاف تمہاری کپ رپورٹ کریں گے کم پلین کریں گے کہ حسین آ جاتے تو ہم یسید کے ہاتھ پر نہ بکتے حسین مجبور ہو گئے حسین نے اپنے بھائی اللہ اکبر کبیرہ حضرت مسلم کو بھیجا حسین کے چچا چار تین چچا ہیں حسین کے یعنی حسین کے جو والد ماجد ہیں وہ مولا علی ہیں اور مولا علی چار بھائی ہیں ایک حضرت علی ہیں دوسرے عقیل ہیں تیسرے طالب ہیں ایک چعفر ہیں اللہ اکبر عقیل کے بیٹے ہیں مسلم حضرت مسلم کو امام حسین نے اپنے نائی پناہ کر کے بھیجا جب امام مسلم پہنچے پہلے ہفتے میں پارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی چالیس ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پہ بک چکے تھے لیکن پھر حالات ایسے بدلے نومان بن بشیر کو معصول کیا گیا عبید اللہ بن سیاد کو ان کی جگہ وہاں کا کوتوال مقرر کیا گیا وہاں کا امیر مقرر کیا گیا اس نے اثر و اثر والوں کو نظر بند کر لیا ان کو ترایا دھنکایا چالیس ہزار لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ نے مغرب کے لئے امامت فرمائی تو پانچ سو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے مقتدی بن کے جب سلام پھیراہ مسلم بن عقیل نے سب کے سب فرار ہو گئے کوئی پیچھے نہیں ہے دغادی گوفے والوں نے حسین کو بلا کر کے بے وفائی کی گوفے والوں نے حسین کو بلا کر کے خدا کی قسم حضرت مسلم بن عقیل کو پھر دار العمارہ کی چھت پہ لے جا کر کے کردن کو سر کو تن سے جدا کر کے دار العمارہ سے نیچے جرایا گیا ہڈیا توڑنے کی ناپاک مصموع کو شش کی گئی اور شہرہ عام پہ چورائے پہ آپ کی لاش کو لٹکایا گیا جب حسین چارغیتے اپنے بھائی کا خط آنے کے بعد عربی شاہی حدہ کہا تھا حسین آپ مت جائیے حسین آپ اپنے ارادہ ملتبی کر دیجئے آپ اپنے ارادہ کینسل کر دیجئے اس لیے کہ جو آپ کے نائب مسلم تھے انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کو شہرہ عام پہ لٹکا دیا گیا ہے چورائے پہ لٹکا دیا گیا ہے امام حسین فرماتے عربی شاہی یہ تو بتا میرے بھائی مسلم من عقیل کا سرتم سے جدا کیا گیا لاش کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا شہرہ عام پہ لٹکا دیا گیا اللہ اکبر گبیرہ اوہ آنے والے یہ تو بتا دے اوہ خبر دینے والے یہ تو بتا دے اوہ عربی شاہی اتنا تو بتا میرا بھائی مسلم چھکا تو نہیں ہے تو عربی شاہی نے کہا تھا تیرا بھائی مسلم عبید اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا عبید اللہ کہتا تھا ہم سے در نہیں لگتا تو تیرا بھائی مسلم کہتا تھا ارے ہم خدا والے ہیں ہم مصطفیٰ والے ہیں اور جو خدا رسول والے ہوتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں تم جیسے غداروں سے نہیں ڈرتے تم جیسے منافقوں سے نہیں ڈرتے نارِ تکبیر نارئی ریسالہ عصبت امام حسین عصبت خانواد رسول حضرت منظر صاحب کبلہ پر علی شریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی سماعتیں اللہ سلامت رکھیں حضرت اگرامی میں ان سے پھر کہوں گا دیوار نے نہیں پکڑا چھمک نہیں گے تو آجاؤ بھائی جان ادھار آجاؤ یہ ہمارا پولیس پرشاشن دیکھ رہے ہیں آپ یہ محبت سے بھی منانا چاہتے ہیں اور پھر دیکھیں ان کا پہنہ ہم اشارہ کر دیں گے تو یہ فوراں آپ کو ادھر بٹھا دیں گے جلدی آجاؤ میرے بھائی محبت سے آجاؤ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان پولیس پرشاشن کو بھی اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے خوب اشٹار بڑھائے یہ ہمارے آپ کے لئے بیٹھے ہیں اللہ انہیں خوب بلندی اطاف فرمائے اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے کے لئے دام دیرہ میں قدم سخم سلیہ اللہ ان کی تمام حصوں کو قبول فرمائے لشکر اگر یزید کا تمدار بہت ہے تلوار میں حسین کی دیدھار بہت ہے ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ظلف قار سمجھدار بہت ہے حیدر کی ظلف قار سمجھدار بہت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا بھائی جھکا تو نہیں وہ لے جھکا نہیں لٹک گیا حسین نے کہا تو میں بھی نہیں جھکوں گا میں بھی لٹک جاؤں گا جھکوں گا نہیں مرد حق پاتل سے ہر کس موت کھا سکتا نہیں سر جھکا سکتا ہے لیکن سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں عزیز آنے ملت اسلامیاں امام حسین دلدل سوار اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں این لگائیں چلے ہیں کوفیوں کی طرف حسین کا دل دیکھو دل خدا کی قسم حسین کا دل اللہ نے کتنا پیار دیا تھا اس دل کے اندر اور یہ گھرانا کتنا عجیب گھرانا ہے اللہ حوات پر کتنی محبت کرتا ہم گنے گاروں سے حضرت فاطمہ تو زہرہ کا جب لکھا مولا علی کے ساتھ ہوا تو آپ کا جو مہر چار سو مثال سکتا چاندی ہے لیکن یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے جب فاطمہ تو زہرہ سے پوچھا فاطمہ تمہارا محر کتنا متعین کیا جائے تو سیدہ نے کہا تھا بابا میرا محر آپ کی گنہگار امت کی بخشش و مخفرت مقرر کر دیا جائے متعین کر دیا جائے یہ دل کی خواہش ہے امام حسن مجتبہ فرماتے حسین کے بڑے بھائی میں نے اپنی والدہ کو مسجد بیعت میں یعنی مسجد گھر کے اندر پہلے مسجد بناتی تھی وہیں پہ اعتقاب بھی کرتی تھی وہیں پہ وہ نماز پڑتی تھی ایک جگہ کو خاص کر لیتی تھی آج یہ کوالٹی ہماری ماں بہنوں سے نکل گئی یہ کچن بنواتی ہیں پڑے فیسلیٹی کے ساتھ اور یہ تمام روم کے بہت سیٹنگ سے بنواتی ہیں لیکن نماز کے لیے جھر میں کوئی جگہ کو مختص نہیں کرتے خاص نہیں کرتے گھر میں وضو خانہ نہیں کرتے یہی وجہ ہے آج ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑتے ڈرامے دیکھ رہی ہیں یہی وجہ ہے آج ہماری بیٹیاں نمازوں سے دور ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو کلچر تھا اس کلچر سے دور ہیں ان کی جو تہذیب تھی اس تہذیب سے دور ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ میں اور تم میں بڑا فرق ہے تم تو ان کے قریب قریب نہیں ہو بہت دور ہو خدا کی قسم اگر ان کی عبادت کا تمہیں ذرہ برابر بھی حصہ مل جاتا تو تمہاری دعاوں میں بھی اثر ہو جاتا تم نے اپنے آپ کو ابھی پہچانا نہیں اللہ نے تمہیں کتنا مقامتہ فرمایا ہے تم بڑی نصیب والی ہو تم بڑی عظمت و بلندی والی ہو میرے نبی فرماتے جنت خدا نے ماؤں کی قدموں کے نیچے رکھی ہے تمہارے قدموں کے نیچے تو جنت ہے یہ پیر صاحب دعا کریں خدا کی قسم ددس انگوٹی پہننے والے پیر ہاتھوں میں کلے ڈالنے والے پیر دھاگے باننے والے پیر نماز نہ پڑھیں جنہیں وضو کے فرائض نہ آتے ہو ایک پیر پیر کرتا اس کے سینگڑوں مرید ہیں اسے آیت القرصی یاد نہیں ہیں مقابلے کرتا چیلنج دیتا ہے مولویوں سے مناظرے کے لیکن اسے آیت القرصی معلوم یاد نہیں ہیں اسے اس تنجے کا بھی طریقہ معلوم نہ ہوگا اللہ اکبر تم ایسے بے وقوفوں کے پیچھے پڑے ہو اپنی زندگی برباد کر رہے ہو ان سے دعائیں کرا رہے ہو اور خدا کی قسم ان کی دعائیں قبول نہ ہو اللہ اکبر یہ تو گندے پیر ہیں اگر آپ سچے پیروں کا بھی دامن ماں باپ کو چھوڑ کے پکڑو گے اور وہ سچے پیر تمہارے لئے دعا کریں گے جب تک تیرا باپ تُس سے راضی نہ ہوگا تو اس کی دعا بھی تیرے عباس تے قبول نہ ہوگی جب تک تیری ماں تُس سے راضی نہ ہوگی تو تیرے حق میں اللہ اکبر اور سچے پیر کی دعا بھی قبول نہ ہوگی اور لوگوں تم ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جانے کہاں کہاں تربدر تربدر کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ دعائیں کراتے پھرتے ہو میں کہتا ہوں ماں باپ نراز ہے کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہ ہوگی اور کان کھون کر کے سن لو یہ پیر فقیر مولوی قاری صاحب حافظ صاحب مفتی صاحب خطیب صاحب مقرر صاحب ناظرین صاحب شائر صاحب دعا کرے قبول ہو کوئی کارنٹین نہیں لیکن ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا اوہ بایزید اللہ نے تمہیں ولایت کس طرح عطا فرمائی تھی یہ مقام اور بلندی تمہیں اللہ نے کس وجہ سے عطا فرمائی تھی کونس عبادت تم نے کی ہے بایزید نے کہا تھا پیارہ سال بستام کے جنگلوں کی خاک چھانک ہے جب اپنے گھر کو واپس آیا رات کا وقت تھا دروہ سے پتستک دینا چاہتا تھا اندر سے زمیر پکار اٹھا بایزید تُو نے گیارہ سال ہو گئے ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی نہ دے ماں کو عزیت و تکلیف بھی نہ دے تیری ماں سو رہی ہے میں بھی استراحت ہے ماں کو جاک جانے دے پھر دروہ سے پتستک دینا وہ بھی تو بایزید تھے ان کی ماں بھی تو ان کی ماں تھی خدا کی خسام نماز تحجد پڑھنے بیدار ہوئی نماز تحجد کے لئے جب وضو بنایا پانی گھر کی نالی سے نکل کے باہر آیا بایزید سمجھ گئے میری ماں کل بھی تحجد پڑھتی تھی اور آج بھی تحجد پڑھتی ہے دروہ سے پتستک دی ماں نے دروازہ کھولا بایزید نے اپنی ماں کو سلام کیا ماں نے پیشانی چوم کے کہا بیٹے بایزید نے کہتا امی جان گیارہ سال بستام کے جنگل کی خاک جھان کے آیا ہو لیکن مقام جلوہ حضوری سے فیضیاب نہ ہوا ان کی ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جلوہ حضوری عطا فرما دے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئے تھے اللہ نے ان کو پہلے جلوہ حضوری عطا فرما دیا تھا اس لئے میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا طریقہ بدلو گھروں سے جب نکلو ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو باپ کے ہاتھ چوم کے ماں کے قدم چوم کے سلام کر کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے پھر گھر سے نکلا کرو خدا کی قسم منورانہ نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہ ہوگی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نخی چلتے دبا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نخی ہوگا میں جب گھر سے نکلتا ہو تو ابھی ساتھ چلتی ہے ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالہ ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالہ ہو گیا لیکن نہ معلوم یہ شریعت تمہیں کس نے بتائی گئے یہ راستہ تمہیں کس نے بتایا گئے کہ پیر صاحب کے قدم چوم لو ماں باپ کو ٹھکرا دو ماں باپ کو نیچہ دکھا دو ماں باپ کو سلیل کر دو ماں باپ کو رسوہ کر دو پھر جنت ملے گی اوہ خدا کی قسم پیر کے ہاتھ اس لیے چومتے ہو وہ عالم ہے فازل ہیں اللہ اکبر ممتقی ہیں کام کھول کر کے سلو خدا کی قسم تمہارا باپ اگر انگوٹھا چھاپ بھی ہے تمہاری ماں اگر انپڑ بھی ہے خدا کی قسم تب بھی تمہاری جنت اس انپڑ ماں کی قدموں کے نیچے ہے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑی لکھی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے میری ماں ہیں میرے لیے سب سے بڑی ہے عرض کر رہا تھا کیا مقام ہے امام حسن کا کیا مقام ہے ان کی والدہ محترمہ کا حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے گھر کے اندر مسجد بیعت میں دعا کرتی تھی کہتی تھی یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے یا اللہ میرے والد ماجد کی گنے گار عربت کی بخشش و مغفرت فرما دے امام حسن مجھ دفع فرماتے ہیں میں پرداش نہ کر سکا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا ایک دن میں نے اپنی امی جان سے استفسار کر ہی لیا پوچھی لیا کامی جان جب جب تم ہاتھ اٹھاتی ہو تو نانا کی امت کے واسطے دعا مانگتی ہو کبھی تم نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی کبھی تم نے اپنی اولاد اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں مانگی جب جب تمہارے لب کھلتے ہیں دعا کے لیے جب جب تمہارا دامن اٹھتا ہے دعا کے لیے تو تم نانا کی امت کی بخشش مانگتی ہو خدا کی قسم سیدہ فاطمت الزہرہ کا جملہ سننا سیدہ فاطمت الزہرہ کہتی ہیں اوہ بیٹے مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے تو اپنے بابا کی گنہگار امس ہے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے ان سے سب سے زیادہ الفت و عقیدت ہے ان سے ہم سے اتنا پیار کرے وہ اور ہم کتنا پیار کر رہے ہیں ان سے ہم غداری کر رہے ہیں ان سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں ان سے قرآن مقدس گھروں میں رکھے ہیں اللہ اکبر دھول جم گئی ہے جلے دان پہ کپڑے پہ قرآن کے قرآن نہیں کھولتے اب باقتی جاہو جب قرآن نظر آتا ہے گھر کے اندر فاتحہ اس وقت قرآن کھلتا ہے خوشی میں قرآن نہیں کھلتا غم کے موقع پہ قرآن کھلتا ہے کچھ پت بختوں نے کلمہ اور قرآن کا تعلق کم سے کر دیا ہے خوشی سے کوئی مطلب نہیں خوشی ہوگی ڈی جے ہوگا خوشی ہوگی ناچ گانا ہوگا خوشی ہوگی اللہ اکبر شراب ہوگی خوشی ہوگی پینڈ باجہ ہوگا خوشی ہوگی تو مستی ہوگی اور جب گھر کے اندر وفات ہوگی کسی کی تب انہیں قرآن نظر آتا ہے اور یاد رکھنا پکا مسلمان وہ ہے جو غم کے موقع پہ بھی قرآن کھولتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی قرآن کھولتا ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ گھر کے اندر جھاڑوں بھی دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی امور خارات داری کو انجام دیتی تھی آتا گونتی تھی قرآن پڑھتی تھی روٹی بناتی تھی سیکتی تھی قرآن پڑھتی تھی اللہ اکبر چکی چلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی اپنے بیٹوں کو جھلا جھلا تھی قرآن پڑھتی تھی کیا انداز تا سیدہ فاطمہ تزہرہ کا قرآن سے اتنا ربط و ضبط تھا آج اگر کامیابی چاہتی ہو اسلام کی مقدس بیٹی ہو تو قرآن سے محبت کرو قرآن پڑھنا سیکھو اپنے پچوں کو بچپن سے قرآن سکھا دو اللہ اکبر قبیرہ کربلا سے ہمیں میسیج ملا کربلا سے حسین نے یہی میسیج دیا سر کٹ گیا تن سے جدہ ہو گیا نیزے کے اوپر حسین کا سر بول کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حسین بتا رہے تھی قرآن ہم سے جدہ نہیں ہیں ہم قرآن سے جدہ نہیں ہیں اللہ اکبر قبیرہ کتاب اللہ و اترتی نبی فرماتے میں جا رہا ہوں تو بھاری وزندار چیزیں گرا قدر دے کے جا رہا ہوں ایک قرآن مقدس ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہیں قرآن کو پکڑے رہنا تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اہلِ بیعت سے محبت کرنا کبھی گمرا نہ ہوگے یہ حسین نے بتا دیا سر کٹ گیا تن سے جدہ ہو گیا نیزے پچڑ گیا حسین کے لب ہل لیں قرآن پڑھ لیں حسین بتا رہے ہیں قرآن ہم سے جدہ نہیں ہیں اور اللہ اکبر قبیرہ ہم قرآن سے جدہ نہیں ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ پلشراب تک اللہ اکبر قبیرہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے اللہ اکبر میں تم سے سوال کروں گا قیامت کے دن بتاؤ میرے بات تم نے میری اہلِ بیعت سے محبت کی کیا نہیں کی بتاؤ تم نے قرآن سے محبت کی یا نہیں کی قرآن سے محبت کرلو میرے نبی تم سے معلوم کریں گے اہلِ بیعت سے محبت کرو میرے نبی تم سے معلوم کریں گے آج اس زمین کے اوپر بہت ساری اللہ اکبر جماعتیں پائی جا رہی ہیں جو اہلِ بیعت کا نام تو لیتے ہیں جو حسن حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کے مدرسوں میں قرآن نہیں ہیں ان کی مسجدوں میں قرآن نہیں ہیں ان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا پتا چلا صحیح راستے پر وہ ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے اور اللہ اکبر اہلِ بیعت کی محبت بھی ہے آپ جگہ جگہ دیکھ لو کہ ہی قرآن نہیں ملے گا اہلِ بیعت کی محبت ملے گی اور کسی کے جلسے میں اللہ اکبر قرآن کے حافظ دو ملیں گے لیکن حسن حسین کے دیوانِ نغی ملیں گے اوہ سنیوں یہ تمہارا مقدر ہے تم میں قرآن والے بھی ہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے بھی ہیں یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ تعبارہ کا بطالہ نے عطا فرمائی ہیں نعرِ تکیر نعرِ رسالت عصبتِ اہلِ بیعت خواجہ کا ہندوستان زکراوا کا خاموش مسلمان لو انہ رجلن سعیدہ بین الرکنی والمقامی فصلہ وسامہ ثم ماتا وہو موب غیدل لی اہلِ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار آقا فرماتے اگر کوئی شخص خانِ کعبے میں چلا جائے مقامِ عبرغیم کے درمیان جا کر کے نماز پڑھے وہ سامہ اور روزہ رکھے اس کے بعد مر جائے ثم ماتا پھر مر جائے وہو مبغدل لی اہلِ بیت محمد اس حال میں کہ اس کے دل میں اہلِ بیعت سے محبت نہیں دشمنی ہیں دخل النارہ بیت اللہ خانِ کعبے میں نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا کعبے کے اندر بھی مرے گا اہلِ بیعت کی اس کے دل میں محبت نہیں دخل النارہ وہ جہنم میں جائے گا یہ سچ ہے حق پڑھنے والا اہلِ بیتی فیگم مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحِم مَرْ رَقِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَقَ نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو تمہارے درمیان میری اہلِ بیعت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے اللہ اکبر جو نوح علیہ السلام کے مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحِم وَرِنِوَ علیہ السلام کے سفینِ کشتی کی طرح ہے مَرْ رَقِبَهَا نَجَا جو اس کے اندر بیٹھ گیا وہ نجاب پا گیا وہ نجاب پا گیا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَقَا اور جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا آپ کا بیٹا نہ بیٹھا آپ کی کشتی میں ہلاک ہو گیا آپ کی بی بی نہ بیٹھی آپ کی کشتی میں ہلاک ہو گئی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ٹوپتا ہوا دیکھا تھا کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا نہ بیٹھا برباد ہو رہا گیا اللہ نے فرمایا نوح خاموش ہو جاؤ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِقُ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تمہارا رشتہ خون کا نہیں ہے ایمان کا ہے اگر وہ تمہارا ہوتا تو بے ایمانوں میں نہ ہوتا غدار و مینہ ہوتا تمہارے ساتھ تمہاری کشتی میں ہوتا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ مذہبِ اسلام عظمتِ خانوادِ رسول زندہ بات زندہ بات وہ تمہاری کشتی میں ہوتا دیکھو ایک چیز تو یہ کہ اہلِ بیت دوسری چیز پرآن اور ایک تیسری چیز ہے جو کہیں کہیں ملتی ہے سب جگہ نہیں ملتی اور وہ بھی سنیوں میں ملتی اور سنیوں میں بھی تنہ ٹن ٹی ٹی ایس مسرقِ آلہ حضرت والوں میں ملتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے اصحابی کن نجومی بی ایہم اقتدائتم احتدائتم نبی نے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب فاروقِ آزم راوی ہیں اس حدیث کے کہتے ہیں آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم ان میں سے کسی کی بھی پیر بھی کر لو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے ہدایت پانی ہے تو صحابہ کی پیر بھی کرنی ہوگی اب مجھے بتاؤ امام حسن حسین کے نام کی مجلس بھی سجا رہے ہیں سبیل بھی لگا رہے ہیں کھچڑا بھی پکا رہے ہیں لیکن امام صحابہ کرام کو حضرت عائشہ کو حضرت عمیر معابیہ کو گالیاں بک رہے ہیں ایسے بھی ہیں حضرت عمیر معابیہ کو گالیاں دے رہے ہیں وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بناتے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ارے تم کیسی بات کرتے ہو نہ ہنجارو والی بے وقوفو والی امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے نبی کو پتا چل گیا تھا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا فاطمہ دعا کر رہی ہیں میرے بیٹے کو کربلا میں صبر دیں گا امام حسین جب کربلا پہنچے اللہ اکبتین محرم کو پہنچے تقریبا تو آپ پوری راہ چلے لیکن جہاں سے چلے وغی رکے حسین نے فرمایا بیٹے پتا کرو یہ کونسی جگہ ہے پتا جب کیا گیا تو معلوم ہوا یہ کربو بلا کربلا حسین فرماتے بس یہی سواریا روک لو یہی کربو بلا ہے یہی ہماری مقتلگاہ ہے یہی ہمیں شہید ہونا ہے اس کی خبر ہمارے نانا نے ہم کو پہلے ہی دے دی تھی وہ تو پہلے ہی سے فاطمہ تزہرہ اسی لئے تیار کر رہی تھی نبی ٹریننگ دے رہے تھے کربلا کے لئے تم کہتے ہو یہ ہوتا ہی نہیں ایسا نہ ہوتا یہ کیسی باتیں کرتے ہو نبی تو اسی دن کے لئے پال لے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پر ورش کر رہے ہیں حسین آ کر کے حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے نبی سجدے کو لمبا کر رہے ہیں کہا حسین میں نے تمہاری خاطر سجدے کو لمبا کیا تم بدلہ آدھا کرنا کہا یا رسول اللہ کربلا میں ایسا سجدہ کروں گا آپ کے دین کو بچاؤں گا نبی پر ورش کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی اور تم کہہ رہو ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ تم اپنے ایمان پہلے ہی خراب کر چکے ہو اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام تو ستاروں کے مانن تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو سب کے سب جنتی صحابی ہیں کسی کو بھی برا نہ کہنا حضرت عبداللہ ابن ممارک سے پوچھا گیا آپ حضرت غوث عاظم کو عفضل مانتے ہیں یا حضرت امیر مابیہ کو عفضل مانتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام عاظم کے شاگرد رشید ہیں اللہ اکبر خاص تلمیزوں میں سے ہیں آپ کہتے ہیں تم بات کرتے ہو اس عاظم کے عفضلیت کی سنو سنو حضرت امیر مابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ کے موقع پر اللہ اکبر جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے شامل ہوئے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول پوچھی ہے فرماتے ہیں وہ دھول بھی غوث پاک سے عفضل ہے اللہ اکبر قبیر عظیر بتاؤ تو سیغی محمام المفسرین حضرت عبداللہ ابن مبارک جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص دوستوں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا اے عبداللہ ابن مبارک اے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کا کیا خیال ہے امیر مابیہ کے بارے میں کہ انہوں نے مولا کائناست اس طرح اس طرح جنگ کی ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ارے سنو امیر مابیہ مجتہد ہیں وہ خطا کر کے بھی سواب پا رہے ہیں خطا کر کے بھی عجر پا رہے ہیں خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ نصیم الریاض کے اندر اللہ اکبر لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار حضرت عمیر مابیہ پہ جو بھوکنے والا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا اللہ اکبر اللہ 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 علامہ شہاب الدین خفاجی نصیم الریاض میں جو شراحہ شریف کی اس میں لکھتے ہیں کہ جو امیر مابیہ پہ لانتان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے تو اپنے ایمانوں کو بچاؤ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان کا حفاظت مسئلہ کے آلہ حضرت کے ساتھ رہ کر کے ہوگا اہل سنت کا غیر بیڑا پار اصحابہ حضور نجمہ ہے اور ناؤ غیر اطرت رسول اللہ کی حضرت اگرامی سرکار امام آلی مقاب دشمنوں کے سامنا پوچھے جا کر کے کہا مجھے پہچان لو تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا حضرت قاسم کی جوانیں لوٹ لیا انہوں محمد کو شہید لیا علی ازغر کے بچپن کو لوٹ لیا اب بھی میں تمہیں معاف کرنے تیار ہوں مجھے پہچان لو میں نبی کا نوازہ ہوں میری خاطر میرے نبی نے سجدے قطول کیا ہے خود بے کو ترک کیا ہے اپنی گود میں بٹھایا ہے کاندو پہ سواریاں کھلائی ہیں مجھے پہچان لو مجھ سے زیادہ کوئی مصطفیٰ جانے رحمت کے اس وقت قریب نہیں ہے روح زمین پر عمر ابن ساتھ نے کہا حسین ہم تمہاری بات سننے تیار لگیں یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو کہا تھا مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا لگیں شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دینست حسین دینست حسین حقہ کے بنائے لا الہست حسین عزیزان ملت اسلامیہ امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا اب جب تم جنگ کرنا چاہتے ہو میں نے اتمام پچھت قائم کر دی تاکہ تم میرے نانا جان سے نہ کہہ سکو اللہ کی بارگم میں نہ کہہ سکو حسین نے اپنا انٹروڈیکشن تعروف ہمیں کرایا نہیں تھا ہم پہچان لیتے حسین اپنے بارے میں بتاتے میں نے بتا دیا تمہارا یہ ہیلہ بھی میں نے ختم کر دیا یہ عزر بھی تمہارا ختم کر دیا اب تم کوئی ہیلہ کوئی عزر اللہ رسول کی بارگم میں مدان محشر میں پیش کرنا سکو گے اب جس کو بھیجنا چاہتے ہو اس کو بھیج دو تمیم ابن قہتبہ پڑا نامی گرامی شہ سوار تھا عمر بن سعدنہ کا جاؤ جا کر مقابلہ کرو تمیم ابن قہتبہ اللہ اکبر کبیرہ ہاتھی کی طرح چھومتا ہوا شیر کی طرح تہاڑتا ہوا گرج کے بولا حسین مجھے نہیں پہچانتے ہو ملک شام میں کوفہ بسرہ میں اللہ اکبر میری طاقت کے جسکے جسکے چلتے ہیں میں ایک ہزار سے اکیلا مقابلہ کر لیتا ہوں تم میرے سامنے ٹک نہیں پاؤ گے اس نے جیسے ہی حسین کی مقابلے کے لیے حملہ کرنے کی تلوار اٹھائی اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا امام حسین نے ذلفقار خیدری سے ایسا فار کیا خدا کی قسم اس کا سر تن سے جدہ ہو کے دور جا گیرا یزید اب تہی آیا اس نے آکے کہا مجھے عرب کا شیر کہا جاتا ہے حسین فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو خدا کا شیر کہا جاتا تھا تم مجھے سامنے کیا مقابلہ کرے گا تمیم ابن قہتبہ آیا اس کے سر کو بھی تن سے جدہ کر دیا بدر ابن سحیل یمنی نے کہا تم نے کیسے گواروں کو حسین کے مقابلی میں بھیجا گئے البتہ میرے چار بیٹیاں ہم موجود ہیں میں انہیں بھیج گئے ایک منٹ میں ان کا سر منگوا لیتا ہوں اتروا لیتا ہوں بدر بن سحیل یمنی کے بیٹے گئے حسین نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا بھونکے ہیں حسین پیاسے ہیں حسین تین دن سے بھونکے پیاسے ہیں بہتر لاشے اٹھا کر کے رن سے خیمے میں لا کر کے رکھ چکے ہیں اس کے پاوجود بھی ظلف اقاری حیدری سے وہ جوا مردی کے ساتھ لڑ لگے ہیں چھچکے چھڑا دیئے گئے یزیدیوں کے پسینے چھڑا دیئے گئے یزیدیوں کے پانی پتے پتے پانی کر دیئے گئے یزیدیوں کے اللہ اکبر کبیرہ بدر بن سحیل یمنی آیا حسین نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا یزیدی در گئے یزیدی سہم گئے بھونکے ہیں حسین پیاسے ہیں حسین پھر بھی ہمارے برنامی گرامی پہلوانوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہمیشہ کے لئے موت کی نین سولا دیا اب لہذا ان سے فردن فردن مقابلہ نہ کرو بلکہ چاروں طرف سے گھیر کے ان پہ مقابلہ کرو چاروں طرف سے تیر چلائے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی تو خدا کے شیر کے بیٹے تھی نا وہ حسین ابن علی تھے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے تھے ان کی رگوں میں فاطمی دودھ تھا حیدری خون گردش کر لہا تھا دول لہا تھا اللہ اکبر کبیرہ شیر خدا کا شیر ذل فقار حیدری سے اللہ اکبر کبیرہ ہم نے کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں جب شیر زخمی ہوتا ہے جنگل کا اللہ اکبر وہ گھا تک ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کبیرہ جب حسین ابن علی خدا کے شیر کے بیٹے زخمی ہوئے ہوں گے تو وہ کتنے خطرناک ثابت ہوں گے یزیدیوں کے لیے آپ اندازہ بھی رخی کرشکتے امام حسین اللہ اکبر یزیدی جھنڈ پہ حملہ کرتے ہیں اللہ اکبر ان کے سروں کو ان کے تنوں سے اتارتے ہوئے چلے جاتے ہیں لاشوں کے پشتے لگا دیئے حسین ابن علی کی تلوار چلتی رہی یزیدی پیدکتے رہے یزیدی اللہ اکبر اب ظالموں نے خدا کی قسم دور سے بھاگ بھاگ کے تیر چلائیں ہیں تیر پرسانے شروع کیے ہیں چاروں طرف سے تیروں کی پارش ہو رہی ہیں تیر آ رہے ہیں تیر امام حسین کے جسم سے آ کر کٹکر آ رہے ہیں لیکن حسین کی پھر بھی تلوار چل لگی ہیں حسین زخموں سے چور چور ہیں یزیدی حیرہ صدا ہیں تین دن کا بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اپنے خاندان کے اپنے احباب کے لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھنے کے بعد بھی حسین کی حمد کو سلام ہے خدا کی قسم وہ حسین ہے اللہ اکبر کبیرہ کے جوان بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں پھر بھی تلوار چلا رہے ہیں اپنے بھائی غاسی عباس کے باسو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں پھر بھی تلوار چلا رہے ہیں اپنے حقیقی پھانجے انہوں محمد کے جسموں پہ گھوڑے توڑتے ہوئے دیکھے ہیں پھر بھی تلوار چلا رہے ہیں یہ امام عالی مقام حسین عبل علی ہے چھہم ماہ کا شیخ غار علی ازغر یہ حلق میں تیر لگا ہوا ہے اللہ اکبر چاہ میں شہادت پی لی ہے لیکن حسین کی تلوار پھر بھی چل لگی ہے یہ کون زیوکار ہے یہ کون شہ سوار ہے لباس میں پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسم ناظرین چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہٹ ڈٹا ہوا آواز آئی یزیدیوں کوفیوں کوفی لایوفی پہچال اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی کا نور اہل ہے یہ بنیقی حسین ہے یہ بنیقی حسین ہے حسین کی تلوار چلی ہے لیکن حسین پہ اتنے تیر آ کر کے برس گئے ہیں اللہ اکبر جسم تیروں سے چھلی چھلی ہو گیا ہے زخموں سے چور چور ہے امام آلی مقام شہزادہ گلگو قبا کا جسم ناظرین سیدہ فاطمہ تزہرہ کا شہزادہ امام آلی مقام زخموں سے چور چور رہے چاروں طرف سے تیر پر سائے جا رکھے گئے وہ گل سار فاطمہ خاروں میں گھر گیا تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا تلوار چلتی رہی اللہ اکبر قبیرہ تیر آ رہے گئے ایک تیر آ کر کہ حسین کی مقدس پیشانی سے آ کر پر ٹکر آیا کونسی پیشانی جس پیشانی کو میرے نبی نیک بار نہیں بار بار چھوما تھا بار بار مصطفیٰ جان رحمت نے چھوما تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حجر اسود کو چھوم دے ہو اس لیے بوسہ دیتے ہو مصطفیٰ نے چند بار چھوما تھا اس لیے تمام عمرہ کرنے والے موت امیر حاج سب حجر اسود کو چھوم دے ہیں اوہ یزیدی ہو جس گلے پہ تم کھنجر چلانے والے ہو جس پیشانی پہ تم تیر مار رہے ہو اس پیشانی کو مصطفیٰ نے چند بار نہیں بار بار چھوما تھا علی کی گود میں بھی چھوما تھا فاطمہ تزہرہ کی آغوش میں بھی چھوما تھا اور مصطفیٰ نے اپنی آغوش میں لے کے بھی حسین کی پیشانی کو چھوما تھا حسین کی پیشانی سے آ کر کٹیر تک رہا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر اترے اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور نانا جان سے کیا وعدہ آج کمپلیٹ ہو رہا ہے مکمل ہو رہا ہے نانا جان دین تو دے سکتا ہو نانا جان اپنی جان تو دے سکتا ہو تو سجدے کہا جائے گا حسین کہا جائے گا حسین نے سر سجدے میں رکھا شمر زل چوشن نے امام علی مقام کی سر کو تن سے جدا کر دیا اس نواس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمد پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے اور ہو نہ کیے اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے مجھے بتاؤ کیا پیتی ہوگی سیدہ سنانب پہ جب حسین کے سر کو تنسجدہ کیا گیا ہوگا اس کے بعد خیمے کو آگ لگا دی گئی لٹا پٹا قافلہ لاہو اکبر قبیرہ خلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے پھر سیدہ زادیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا سیدہ زینب میری ماں و بہنوں سیدہ زینب نے تمہیں کربلا سے میسیج دیا گئے جوانو تمہیں حسین نے میسیج دیا گئے کربلا سے عورتوں کو میسیج سیدہ زینب نے پردے کا دیا ہے اور مردو حسین نے تمہیں سجدے کا میسیج دیا گئے کربلا میں سجدہ بھی ہے کربلا میں پردہ بھی ہے جب سروں سے پردے کھیچ لیے گئے تو سیدہ زینب نے اپنے بالوں کو کھول کے اپنے چہرے پہ ڈال لیا تاکہ بے پردہ ہونا تو تور کی بات ہے بے پردگی تو بڑی بات ہے بے پردگی کا شائع وردگ نہ ہو سکے اور فریس لٹے پیٹے قافلے کو کوفہ عبید اللہ بن سیاد کے دربار میں پہنچایا گیا عبید اللہ بن سیاد نے امام علی مقام کے ہوتو پھچڑی مار کے کہا تھا حسین تم چھوٹے تھے تم کذاب ابن کذاب تھے ہار گئے ماذا اللہ اور یزید سچا ہے وہ چیت گیا فتح ہو گئی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ علیہ برداشت نہ کر سکے اس کی غستاقی کو آپ نے کہا تاؤں بید اللہ تو بھی چھوٹا ہے تیرا بابا بھی چھوٹا ہے اور زمانہ جانتا ہے میرا باپ علی شیر خدا بھی سچا ہے میرا بھائی حسین بھی سچا ہے زبان سیدہ زینب کی تھی لہجہ شیر خدا کا تھا لہجہ مشکل کو شاکا تھا دربار میں بولی ہیں تو لہجے میں آلی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا خدا کی قسم میں آپ تو یہی میسیج دنگل آ جاتے جاتے کہ نماز کی بھی پابندی کرتے رہیں اور بیٹیوں ماں بہنوں تم پردہ کرتی رہو پردے میں تمہاری عزت ہے قیمتی چیز پردوں میں ہوتی ہے اور جس کی کوئی قیمت نغی ہوتی اس کو کھول کے بیچا جاتا ہے پردہ بیچا جاتا ہے سونا چاندی پردے میں پیکن ڈبیوں میں ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیلوں پہ مل جاتی ہیں تمہیں پردہ دے کر کے میرے آقا نے تمہیں عزت والا بنایا ہے تمہیں عزمت والا بنایا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پردہ دیا کرو سیدہ سکینہ کا دیکھو پردہ دیکھو خدا کی قسم سات برس کی ہیں سات سال کی بچی پینٹ جن شمالاک جن سلاکر کے ماں پہناتی ہے باک لاکر کے شوق سے اس کو پہناتا ہے لیکن حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ کو دیکھو آپ نے کہا تھا حضرت سحل سے کہ میرے والد ماجد کا سر آگے کرا دی جیئے دمشق کے بازار میں سات سو درہم میں جب سر آگے کروایا تو حضرت سحل نے پوچھا بیٹی تم نے اپنے والد ماجد کا سر آگے کیوں کروا دیا حضرت سیدہ سکینہ نے کہا تھا یہ یزیدی ہم کو دیکھتے تھے ہمارے والد ماجد کے سر کو دیکھتے تھے پھر ہماری پوپی کے چہروں پہ ان کی نظریں پڑتی تھی ہماری ماں کے چہروں پہ ان کی نظریں پڑتی تھی یہ اللہ اکبر سیدہ دیا ہے یہ پردے میں رہیں یہ بے پردے میں نہیں رہ سکتی اس لیے میں نے ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اپنے والد ماجد کو سر کو آگے کرا دیا یہ گوارہ کر لیا لیکن بے پردہ ہوئی ہے سکینہ کو گوارہ نہیں ہے آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بے پردہ اللہ اکبر کیا جا رہا ہے ان کو پین شیٹ پھنائی جا رہی ہے ہاں آس تین کا ان کو کپڑے پہنائی جا رہے ہیں کان کھول کر کے سلو شروع سے اپنی بچیوں کو پردہ دو شروع سے پردہ دو ورنہ تمہاری بیٹی بھی فارما کر کے ڈونکٹر نہیں بن جائیں اور وہ آلہ کورس کر لیں تم پردہ نہ دوگی تو وہ اللہ اکبر برباد ہو جائیں گی ابھی ہمارے ہندوستان ان دور کا معاملہ ہے ایک لڑکی اللہ اکبر بھی فارما کی اسٹوڈینٹ تھی اس لڑکی کو اللہ اکبر کبیر ایک بدبخت نے جان سے مار دیا گلا گھوٹ کے چاکووں سے گھوپ کے حملہ کر کے چھہ مہینے تک اس کا پتا نہ دیا چھہ مہینے کے بعد جب کوٹ میں اس کے باپ نے عرضی لگائی مسلمان بچی دی باپ کی عرضی کو کوٹ میں سنا گیا تھانے کو پھر اللہ اکبر اوڈر آئے تھانے والوں نے پولیس پر شاشن نے جب سختی کے ساتھ پوچھا اس لڑکے سے پوچھا جو غیر مسلم تھا اس لڑکی کا کلاس میٹ تو اس پہ شک بھی تھا اس نے قبول کی اپنے جرم کو کہا میں نے مارا ہے اس لڑکی کو گلا گھوٹ کے میں نے مارا ہے چھہ مہینے کے بعد خدا کی قسم اس کی ہڈیان ہاتھ آئی ہیں اس کے گوشت کو جنگل کے جانور کھا گئے چیل کھوئے نوچ نوچ کر کے کھا گئے یہ ہی ہوگا تم اپنی پیٹیوں کو مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کے قریب نہیں لاؤگی پیٹیوں کو پردان نہ دوگی تو برباد ہو جائیں گی پیٹیاں اس لئے میں کہتا ہوں بہنو تمہارے لئے دیندار ہونا بڑا ضروری ہے ایک مرد جب دیندار ہوتا ہے تو گھر میں دینداری ہوتی ہے جب ایک خاتون دیندار ہو جاتی ہے تھا ماشٹر نے بڑے ہو کر کے کیا بنوگے اس نے کہا تھا میں صحابی بنوں گا کہ بیٹے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تم کیسے صحابی بن سکتے ہو بچے نے کہا تھا مجھے نہ پتا بنوں گا یا نہ بنوں گا لیکن یہ جذبہ میری مانے میرے سینے میں ڈالا ہے ہر راز سلانے سے پہلے مجھے حضور کے ایک صحابی کا قصہ سنا کر کہ سلایا کرتی ہے تو میرے دل کے اندر یہ خواہش آگئی کچھ بنو یا نہ بنو ڈونکٹر ماشٹر بنو یا نہ بنو حضور کا صحابی بنگاؤں حضور کے درکر نوکر بنگاؤں عزیزان ملتی سلامیہ آقا کی حدیث ہے مرو اولادکم بسلاتی وَهُمْ عَبْنَاؤُوا سَبِعِ سِنِینَا وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَبْنَاؤُوا عَشْرِ سِنِینَا آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ نماز یاد کراؤ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں وَسْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَبْنَاؤُوا عَشْرِ سِنِینَا جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھواؤ آج نو سال کی بیٹی کو کہا جاتا ہے ابھی بچی ہے بڑی ہو کے نماز پڑھ لے گی نو سال کی بچی کو اللہ اکبر قبیرہ یہ کہہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے ابھی بچی ہے بڑی ہو کر کے پردہ کر لے گی جانتی ہو نو سال کی بچی پر شریعت کے احکام نافذ ہو جاتی ہے نو سال کی بچی مکلف ہو جاتی ہے نو سال کے بعد وہ بچی بالغہ ہو جاتی ہے خدا کی قسم اس پہ نماز بھی فرض ہو گئی اس پہ روزہ بھی فرض ہو گیا اس پہ پردہ بھی فرض ہو گیا وہ تمہاری نظروں میں بچی ہے وہ تمہاری نظروں میں نہ اہل ہے وہ تمہاری نظروں میں بچی ہے لیکن اندشارہ وہ بچی نہیں ہے اس پہ نماز بھی فرض ہو چکی ہے اس پہ روزہ بھی فرض ہو چکا ہے اس پہ پردہ بھی فرض ہو چکا ہے اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ اپنی بچیوں کو نماز سکھاؤ بچوں کو کچھ دو یا مد دو موبائل نہ دوگے ہو سکتا ہے ایک ہفتہ رو خدا کی قسم قیمتی توفے نہ دوگے بچے ایک دو سال ہوں گے لیکن جب قرآن نہیں دوگے پوری زندگی تمہیں کوسنگے جب نماز نہیں دوگے پوری زندگی تمہیں کوسنگے تو سب سے پہترین توفہ قرآن کھا ہے کچھ دو یا مد دو اگر پانچ بیٹے ہیں ہونا یہ چاہیے پانچوں کو حافظ بنا دو اگر پانچ کو بھی نہ بانا سکو تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو دو بیٹیاں ہیں تو ممکن یہ کوشش کرو کہ دونوں بیٹیوں کو عالیمہ بناو لیکن دونوں کو نہ بنا سکو تو ایک بیٹی کو عالیمہ بنا لو تاکہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لئے ہاتھ اٹھا کے صحیح سے دعا کر سکے تمہارا بیٹا ڈنگٹر ہے اسے قرآن پڑھنے نہیں آتا اسے حیثالیں ثواب کرنے نہیں آتا ایک بچہ آئی ایس تھا پی ایم تھا خدا کی خسام لیکن جب باپ کا جنازہ اس نے پڑھا تو وہ اپنی جیب سے رومان نکال کے بچھا رہا ہے کسی نہ کہ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا تا سجدہ کریں گے تو یہ پیشانی میلی ہو جائے گی ماتھا اس لئے رومان بچھا رہا ہو اس وقت باپ جگ میں سیری میں لیٹ گے کتنا اللہ اکبر قبیرہ اپنے اوپر کو اپنی قسمت کو کوس رہا ہوگا اوہ بدبخت میں تجھے آئی ایس نہ بناتا میں تجھے مصطفیٰ جانِ رحمت کا درکہ نوکر بنا لیتا اوہ تُو اتنا بڑا عدی کاری بن گیا تجھے یہ بھی نہ پتا نمازِ جنازہ میں سجدہ نہیں ہوا کرتا ہے وقت کی ضرورت ہے نسم لوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہلو ابھی کہا جا رہا تھا چار پتھانوں سے لے لو چار ان سے لے لو چار ان سے لے لو اوہ خدا کی قسم تم پتھان شیخ مغلباد میں ہو تم سب سے پہلے مسلمان ہو بتاؤ تمہاری خسابی کا کیا فائدہ اگر تم مسلمان ہی نہ بن سکے اوہ خدا کے یہاں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ نہ پتھان بڑا ہے نہ شیخ بڑا ہے نہ مغلبڑا ہے نہ قریشی انسانی بڑا ہے اوہ خدا کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے بڑا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا در زیادہ ہے پریزگاری زیادہ ہے وزا میں تم ہو نصارہ دن میں ہو نود یہ مسلمان جنہیں دیکھتے شرمائے یہود کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں میرے آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مقین و مقہ تمہارے لیے چنینہ چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے جلسے بہت کیے ہیں لیکن اتنا اچھا مجمع کہیں نہیں دیکھا ابھی تک جٹا ہوا ہے ایسا لگتا ہے خاجہ نے بٹھا دیا ہے خاجہ کے بٹھائے ہوئے اوٹنا اٹھ رہے تھے تو خاجہ کے بٹھائے ہوئے غلام کیسے اٹھ سکتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آلہ حضرت نے کہا تھا زمین و زمہ تمہارے لیے مقین و مقہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے مانے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری محک زمین و فلک سماک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے محن پیسے منن یا امن و اما تمہارے لیے جوڑ سوالہ تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یا اب بھی نہیں بولوگے تو کب بولوگے ارے زور سے ہاں اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے سبابوں چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان آزان یہیں پڑھوا دوں گا سمجھ نہیں آپ جتنے دیر میں آپ مجھے بٹھائیں گے نا اس کا عوصت میں حساب یہاں نکال سکتا ہوں سمجھ نہیں آپ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تتا فرمائیں کھچڑا بنانے والوں بنانا کھچڑا بریانی خوب پنائیو خوب جمکے لیکن پہلے نماز پڑھنا نماز پہلے ہے نیاز ہے بعد میں ہے پہرہ روی کا شکار ہو گئے سنیوں تم اپنی طبیعت سے جی رہو شریعت کے مطابق جیو غوثِ آزم فرماتے ہیں بے نمازی کی نیازیں قبول ہونے کی بات کرتے ہو انہیں تو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفنایا ہے نہ چاہے شیخ سادی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دینا سلطانِ باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے امامِ آزم فرماتے ہیں بے نمازی کو سلطانِ اسلام بادشاہِ اسلام آریشت کرے قید کرے جیل خانے میں ڈال دے وہ نقیبِ اہلِ سنت جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے زمانہ تو نہ دے اللہ اکبر امامِ مالک فرماتے ہیں بے نمازی کا مذہبِ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نماز پڑھو حسین نے سر کٹایا ہے نماز میں لیکن یہ میرا حسینی ہے یہ نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس کلو کے ڈھول گلے میں ڈال کے پچیس پچیس کلو میٹر تک چلا جاتا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہو کہتا ٹاؤںوں میں درد ہوتا ہے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو پچیس کلو کا ڈھول گلے میں ڈال کے مصنوعی کربلا خود ساکتہ کربلا چلا جائے اور اسے وزن نہ لگے اور اسے تھجر کی دو رکعات میں وزن لگنے لگے برداشت نہ ہو سکے کھڑا نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ڈھول پچیس کلو میٹر پچاس کلو کا لے کر کے جا رہا ہے اس کی روح مردہ ہے جسم طاقتور ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے اگر اس کی روح زندہ ہوتی تو دو رکعات نہیں بلکہ پورا قرآن بھی دو رکعات میں سن لیتا اسے بھاری اور اسے گرا قدر نہ لگتا تو اپنی روح زندہ کرو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا کردار اچھے کرو کردار امام آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بنا لو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اشارت فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اس کے لیے تنگی کا جینہ ہے علماء فرماتے بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جائے گا قبر اس کو ایسا دبائے گی اس کی پسلیوں کو توڑ دے گی اس کی سیدھی سائٹ کی پسلی بائی سائٹ کی پسلیوں میں اس طرح مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ آپس میں مل جائیں گی بے نمازی پہ ننیان میں ساپ مسلط کیے جائیں گے جن کے زہر کا اثر یہ ہوگا ایک ساپ اپنا پھن کسی پہاڑ پہ مار دے جب جہنم میں بیجے گا اور نمازی جنت میں جائیں گے نمازی پوچھیں گے تم آج کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو تو بے نمازی کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے مَعِيشَ دَنْدَنْكَا وَمَنْ آ یعنی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا بِنْنَمَازِ کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے اندھا بن کر کے اٹھنا چاہتے ہو یا آنکھوں والا اٹھنا چاہتے ہو اگر اندھے ہوگے تو مرے نبی کا دیدار کیسے کروگے اللہ کا دیدار کیسے کروگے تو آنکھوں کی روشنی چاہتے ہو تو نماز پڑھو قیامت کے دن قبر سے وہی آنکھوں والا اخیارہ بن کے اٹھے گا شیخ صادی فرماتے ہیں روزِ محشر کے جانگداز بود اولی پرششِ نماز بود محشر کا دن جو جان کو پگھرانے والا ہوگا سب سے پہلے جو حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز سے شروع ہوگا جن کی نمازیں مکمل ہوں گی ان کی نیازوں کو ان کی سبیلوں کو ان کی محفلوں کو ان کی مجلسوں کو قبول کر لیا جائے گا اور جن کی نمازیں مکمل نہیں ہوں گی ان کی مجلسِ رد ان کی محفلِ رد ان کی سبیلِ رد ان کی درودِ رد ان کی فاتحہ رد ان کی نیازِ رد اگر نیاز درود فاتحہ سبیل ہچڑا بریانی کی صحت و تندرستی چاہتے ہو تو پہلے نماز پڑھنے لگو نماز پڑھو جو نماز پڑھتا ہے خدا کی قسم وہ بھی چمکتا ہے اس کی نسل بھی چمکتی ہے نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے بے نمازی کا چہرہ مرنے کے بعد تعالیٰ پڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنج گانا کا پابندی کے ساتھ نمازی بنائیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے گا علی کی ذلفِ قار لو عمر کا اقتدار لو حسین کا شعار لو وقار لو قرار لو مجاہدی قطار لو قدیم یادگار لو مثال شاندار لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو محمدی پیام لو حتیمِ قابت حملو سلام لو کلام لو دلہ بری کی جان لو پہادری سے کام لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو السلام علیکم وآلہ